دوہری شہریت میں جھوٹا بیان حلفی فیصل وابڈا کے گلے پڑ گیا الیکشن کمیشن نے نا اہل قرار دے دیا تین رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نا اہل قرار دینے کے لیے چار درخواستیں دائر تھیں کیس دو سال سے زائد عرص تک زیر سمات رہا درخواستوں پر تئیس سماتیں کی گئیں کے پی بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا فریقین کو نوٹس ہزاری جسٹس ایجاز اول احسن نے اس افسار کیا ہائی کورٹ کو فیصلہ دینے کی اتنی جلدی کیا تھی موسم کی ریپورٹ کو الیکشن کمیشن نے دیکھنا تھا عدالت نے نہیں جسٹس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے ہائی کورٹ کے پہلے الیکشن کمیشن کا موقف سننا چاہیے تھا مسکان کے ساتھ ہندو انتہا پسندوں کی بدسلو کی پاکستان کا احتجاج بھارتی ہائی کمیشنر کو طلب کرنے کا فیصلہ شاہ محمود کوریشی کہتے ہیں OIC وزرہ خارجہ اجلاس میں آواز اٹھائی جائے گی بھارت کا مکروح چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب ہو گیا موڈی اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے شیخ رشید احمد نے بولیوں سے گفتگو میں کہا موڈی کے ارادے خطرناک ہیں بھارت سے انتہا پسندی اور تہشتگردی کا پیغام جا رہا ہے قیمت دینی پڑے گی ان کو اندازہ نہیں بھارت میں مسلمان ایک قوت ہیں انتہا پسندوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا موڈی سرکار کو آئینہ دکھایا کرناٹک کی مسلمان لڑکی دنیا بھر میں بہادری کی مثال بن گئی کالج میں نکاب پوش طالبہ کے ساتھ انتہا پسندوں کی بدسلو کی مسکان کا کہنا ہے احتجاج جاری رہے گا ہجاب کبھی نہیں چھوڑ سکتے یہ مسلم لڑکی کی شناخت ہے سوشل میڈیا پر ہجاب لڑکی کی حق میں ٹرنز بن گئے دلیر طالبہ کو پاکستانی قوم کا سلام چار سو تیس عرب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے شہبار صریف کا بڑا انکشاف ٹویٹ میں لکھا ٹیکسس میں ٹیکس سلاب پر نظر سانی اور بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ شامل ہے یہ حکومت جتنی دیر رہے گی عوام کے لیے اتنا ہی برا ہوگا تحریکی عدم اعتماد پہلے مرکز میں لائی جائے یا پنجاب میں مولانا فضل الرحمن نے رائے مانگ لی تمام اپوزیشن جماعتوں کو سربراہی جلاس میں تجاویز پیش کرنے کی ہدایت پی ڈی ایم سربراہ نے کہا نون لیگ عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتی ہے یا نہیں واضح جواب دے چھوٹی مکھی بڑا زخم دادو میں لشمینیا کے مریضوں کی تعداد میں بدستور اضافہ دو روز میں مزید دو سو افراد جلدی مرس کا شکار مریضوں کی تعداد ستائی سو سے زائد ہو گئی کرونا کی پانچویں لہر مزید ہلاکت خیز محلک وائرس مزید پچاس زندگیاں نگل گیا چار ہزار دو سو تیپن نئی کیسے سامنے آئے مصبت کیسز کی شرح آٹھ آشاریا دو سیصد رہی ایک ہزار ساتھ سو اکتیس مریضوں کی حالت تشویشنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے